امان الرحیم اسلام علیکم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 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 اینٹوں کی اور سیمٹ اور مزدوری کے لیے پیسے چاہیے تاکہ ہماری چار دیواری جو ہے یہ مکمل ہو جائے اور گیڑ کے لیے پیسے چاہیے جو گیڑ لگ جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم بقیادہ طور پر نقشے کے مطابق جب مسجد کی تعمیر اثر نو شروع کریں گے تو وہ بعد میں انشاءاللہ کیونکہ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے چھوٹی سی بنائی جاتی ہے پھر کام شروع کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس نے وسط دیتا ہے ہمارا بھی نظریہ یہی ہے کہ یہ دس مرلے جگہ ہم نے مسجد کے لیے خریدی ہے خود اگر دس مرلے کوئی مخیر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو آگے جگہ جو ہے وہ ہم نے روکی ہوئی ہے جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی روکا ہوا ہے کہ ہم نے مسجد کے لیے خرید دی ہیں اگر توٹی گالکے ٹھوٹی قیمت بھی دات دینا اس کی قیمت جو ہے نا فی مرلہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار وہ مانگتے ہیں فی مرلے کا دس مرلے دس مرلے جگہ ہے اگر وہ مل جائے تو مسجد ایک تو وسیع ہو جائے گی دوسرا اس میں اہم بات یہ ہے کہ ادھر اگر بنائے اسی جگہ پہ مسجد تو گزارے کی یہاں بھی بن جائے گی لیکن ایک ہی گلی کا رستہ رہے گا اگر وہ ساتھ ملے تو پھر دوسری گلی کا دو بزار لگے گا اور پھر آگے پھر سارے ملے کو رستہ کھلا مل جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ حضرات سے یہ گزارش ہے خیر حضرات اگر دس مرلے جگہ وہ لے کر دیں تو وہ بھی مسجد کے لیے اللہ تعالی جس کو توفیق دے جنت میں گھر بنانے کے متراتف ہے جس طرح حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا کہ آج جنت کون خریدے گا حضرت عثمان غنی نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر جنت خریدی تو اسی طرح جو بھی جنت خریدنا چاہتا ہے وہ دس مرلے جگہ جو ہے مسجد کے لیے لے کر دے گا تو انشاءاللہ جنت میں اس کو جو ہے غیر ملے گا جنت خریدنے کے متراتف ہے حضور کے فرمانے کے مطابق اسی طرح یہ جو ہے مسجد میں جو انٹر لگانا ہے مسجد کا جو بھی کام کرنا ہے تھوڑے سے تھوڑا کام بھی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ایسے ہی ہے کہ جنت خریدنے کے متراتف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَلَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جو بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو اللہ کے گھر کو دنیا میں بنائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو یوٹیوب فیملی جو ہے ان سے ہم نے گزارش کر دی اپنی جو ہے چیزیں سامنے رہت دی کہ اہم ضرورت جو ہے وہ جو تقریباً ایٹوں کی ہے اور مزدوری کی ہے سیمٹ کی ہے تاکہ ہماری چار دواری دو ٹرالی ہیں تین تقریباً لگ جائیں گی ایک ٹرالی کتنے کی آ رہی ہے ایک ٹرالی آ رہی ہے اٹھتیس ہزار کی اچھتیس سے چالیس ہزار بلکل قیمتیں بڑھ گئیں جیسے پڑھول بڑھا ہے تو قیمت سیمٹ تقریباً جانا دس بارہ بوریاں اور لگے گا 35 سے چالی بوری سیمٹ لگے گا اور ایک بوری جو ہے بارہ سو روپے کی تقریباً آرہ تیرہ سو روپے کیمت ہوگی سیمٹ کی بھی تو آپ ازرا جتنا مزدوری کی تیسیمٹ بڑھ جائے گی مزدوری میں بتاہتا ہوں اس وقت مستری جو ہے وہ پندرہ سو دیاری لے رہا ہے اور جو مزدور ہے وہ ہزار روپے دیاری لے رہا ہے تقریباً پینتی چالی ہزار پینتی سو روپےہ تو ایک دن کا سمجھیں پینتی چالی ہزار جو نا بن جائے گی تقریباً مزدوری مزدوری بانگنی پہلکہ پینتی چالی ہزار سے بھی زیادہ بن جائے گی کیونکہ اس لیے جو نا آپ حضرات جتنی ہو سکے اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے اور جنت خریدنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب مسلمانوں کو یہ بوسطہ فرمائے اور آپ اللہ کے گھر کا کام کرائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت خریدنی ہے اچھا جی کاری صاحب جیسے کہ آپ کو بتا رہے تھے ساری صورتحال تو کچھ جو میں سمجھا ہوں وہ کاری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو کوئی ہماری یوتو فیملی کوئی بہن بھائی اگر کوئی یہ دس مرنے جگہ کوئی مسجد کے لیے لے کر دینا چاہے تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا وہ وسیلہ بنا دے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں تو تین ٹرالیوں کی انٹوں کی ضرورت ہے 35 سے 40 گھٹو جو ہوتے ہیں سیمت کے ان کی ضرورت ہے اور 30 سے 40 ہزار کے لگ باگ یا 50 ہی آپ لگا رہے ہیں جو مزدوری ہے نا ادھر وہ آئے گی تو فیلہ جو آکاری صاحب کو اس مسجد کے لیے تین ٹرالیوں کی انٹوں کی 35 سے 40 گھٹو جو سیمت ہے وہ تقریبا تقریبا بھی 45 ہزار کا سیمت ہے چالی پچاس دار کا سیمت ہے اور تقریبا لاکھ ڈیڑ کی یو نا ٹرالی ٹرالی ہیٹوں کی جو ہے نا یہ بن جائیں گی اس کے بعد تقریبا دو سوا دو ڈائی داکھ کا جو ہے نا وہ بھی فول جو ادھر انکو ملکس میں ابھی گیٹ بھی آئی سامنے گیٹ ماشی اللہ بڑے بڑے ساڑے حضر سیدھے آگئے بہنمی سامنے دیکھنے سپورٹ کرنے آگے بھی بڑے اچھے اچھے کام کروائے جی لیکن اسی بار بار رخشت کر رہے ہیں مسجد واسطے مسجد رخشت کر رہے ہیں اللہ پاک دیکار واسطے گیٹ تقریبا تقریبا تائی تین لاکھ لگنے والا ہے یہ کیونکہ مزدوریاں سیمٹ پھر اور اس میں جو معاملات سارے کار کرا تقریبا تقریبا بینا سر تین لاکھ ہمارے پاس ہو تب جا کر یہ کام ہمارا چلنے چلا سکتے ہیں بلکہ صحیح ساری ہم نے تھوڑا تھوڑا کار کے بی پچی پچی تی تی اگر کوئی مہن بھائی اکیلے کار سکتا ہے تو ویلن کوڈ اللہ کی دعات اس کے کاروبار میں مرسط تا فرمائے تو اگر نہیں تو کاروبار مرسط ہمیں بھائی ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ